موسیقی اسلام علیکم فرنڈز حاوریوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن فائنڈنگ آ جوب اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اسی طرح سے آپ سے قویسن کیا جائے گا کہ آپ کو فور اوپشن بتائے گئے ہیں اے بی سی اینڈی جس میں سے رائٹ اوپشن کو آپ نے چوز کرنا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں نمبر ون ایم سی کیوز ہمارے پاس کون سا ہے اور فرنڈز آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر اس میں جو رائٹ اوپشن ہے ہر ایم سی کیوز کا اس کو میں نے ایسے ہائیلائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ جب اپنے پیپرز کیلئے پرپریشن کریں تو آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو نمبر ون ہے اب ہمارے پاس کہ مجھے کیا نہیں مل رہا تھا اصد نے کہا تھا تو اس میں رائٹ اوپشن آئے گا کہ مجھے نوکری ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس تو کیا اس میں رائٹ اوپشن آئے گا کہ آخر تم نے اپنی پچھلی نوکری کیوں چھوڑی نیکسٹ ہے اصد نے اس کو دو ریزن بتائے تھے ایک تو یہ بتائے تھا کہ اس کے باس جو ہیں وہ بہت ہی اسے بیڈلی کرتے ہیں اور سیکنڈلی کیا تھا وہ یہ تھا اس میں اوپشن آئے گا کہ اس میں اس کی ترقی کے جو چانسیز ہیں وہ بہت تنگ تھے اس کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں مل رہے تھے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کمنٹنگ اون اصد اصد سلی فور لیونگ دا جوب عمر سیڈ کہ اصد نے جب اس کی لیونگ دا جوب نوکری چھوڑنے پر نوکری چھوڑنے کی جو التجاہ ہے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے کیا کہا تھا تو عمر نے کہا تھا رائٹ اوپشن آئے گا سی دیٹ میکس سینس کہ ہاں اس سے بات کچھ سمجھ میں آتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اصد نے کتنی کمپنیوں کو اپنی جو سی وی ہے وہ بھیجی تھی تو رائٹ اوپشن آئے گا اس میں دی مور دن ٹوینٹی کہ بیس سے زیادہ کمپنیوں میں اس نے اپنے جو ریزیومز ہیں وہ سینٹ کیے تھے نیکسٹ ہے جب اصد کی ملاقات عمر سے ہوئی وہ اس کے قریب آیا تو اصد جو ہے وہ کیا کر رہا تھا تو رائٹ اوپشن آئے گا اس میں اے لکنگ فورا سوٹ کہ وہ اپنے لیے ایک سوٹ کی جو ہے خریداری کر رہا تھا نیکسٹ اوپشن ہے ہمارے پاس we can look upon اصد ایسا ڈیش کینڈیڈیٹ کہ ہم اصد کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا وہ کینڈیڈیٹ تھا کیسا ایمپلائی تھا تو اس میں رائٹ اوپشن آ سکتا ہے بی کیئر فول کیونکہ وہ بہت کیئر محتاط تھا اپنے لیے انٹرویو کے لیے بھی ایون نیا سوٹ خرید رہا ہے اور بہت زیادہ وہ کیئر فول ہو رہا ہے اپنی جوب کے بارے میں نمبر ایٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ بہت سی نوکریاں اس میں کیا ڈیمانڈ کی جاتی تھی رائٹ اوپشن آئے گا اے ٹریولنگ کہ سفر کرنے کی ایک شہر سے دوسرے شہر موف کرنا پڑتا تھا تو اس وجہ سے اصد کو یہ ٹریولنگ پسند نہیں تھی اور وہ ایسی نوکریاں جو ہیں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا نیکس ٹیب ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز جیسے کہ فرینڈز ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن میں نے آپ کو بتایا تھا اب وہ ہی ہمیں کہہ رہے ہیں ایک سنٹینس دے کر عمر سیٹ تو اصد you should join our networking group the انڈائریکٹ نیریشن would be کیوں کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ نیریشن ہے اب آپ اس کو انڈائریکٹ بنائیے تو اس میں رائٹ اوپشن آئے گا ہمارے پاس see عمر سیجیسٹیڈ اصد to join our networking group نیکس ٹیب ہمارے پاس نمبر ٹین عمر ٹول می he was shopping for a new suit the direct narration of the sentence will be اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ ہے اب آپ اس کو ڈائریکٹ بنائیے کہ وہ ایک نئے سوٹ کی خریداری کر رہا تھا رائٹ اوپشن آئے گا he said to عمر i am shopping for a new suit اس نے عمر سے کہا کہ وہ ایک نیو سوٹ کی جو ہے خریداری کر رہا ہے نیکسٹ اوپشن ہے ہمارے پاس 11 networking groups are the groups of dash کے networking group جو ہیں وہ کس چیز کے group ہیں تو وہ group ہیں right option ہے c unemployed people کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کا group ہے اور وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کی help کر کے ایک دوسرے کو کام دھوننے میں help کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر ٹویلوی that's the spirit i am sure things will look up for you soon the underline part means یہاں پہ انہوں نے ایک underline کر دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ بات عمر نے کہی تھی اصد کو کہ ہاں یہی جذبہ ہونا چاہیے اور مجھے یقین ہے things will look up for you soon کے چیزیں جو ہیں تمہارے بارے میں تمہارے لئے بہتر ہو جائیں گی تو اس میں right option آئے گا بھی things will improve یعنی کہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو جائیں گی یعنی کہ ہر چیز سیٹ ہو جائے گی پریشان نہ ہو نیکسٹ ہے i did not like my chances of dash تو اس میں آئے گا c advancing کہ مجھے وہاں پر ترقی کے کوئی موقع نظر نہیں آ رہے تھے نیکسٹ ہے ہمارے پاس well my boss treated me dash تو اس میں آئے گا d badly کہ میرے جو بوس ہیں وہ مجھ سے بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے نیکسٹ ہے ہمارے پاس a difficult boss is not very dash کہ ایک جو مشکل بوس کے ساتھ کام کرنا کیا نہیں ہوتا right option i got d attractive کہ مشکل آدمی کے ساتھ بہت سربراہ آپ کا مشکل ہو تو اس کے ساتھ کام کرنا بلکل بھی دلکش نہیں ہوتا نیکسٹ ہے many of the job require dash بہت سی نوکریوں میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو right option i got d moving to another city کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی ان کی requirements ہوتی ہے تو اس لیے اس کو یہ پسند نہیں تھی نیکسٹ ہے you know that i have been looking for dash تم جانتے ہو کہ میں کس چیز کی تلاش میں ہوں right option i got d work کی کام کی تلاش میں ہوں نیکسٹ ہے عمر سجیسٹڈ تو عمر نے اسد کو کیا تجویز دی تھی تو اس نے دی تھی a joining networking groups کہ تم networking groups جو ہیں انہیں join کر لو نیکسٹ ہے ہمارے پاس in saying i am sure things will look up for you soon عمر appreciated جب عمر نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہو جائیں گی تو عمر نے کس چیز کو appreciate کیا تھا اسد کی تو right option آئے گا a asserts preparation for interview کہ وہ interview کے لیے اتنی اچھی تیاری کر رہا تھا تو اس کی وہ تیاری دیکھ کر عمر نے کہا تھا کہ ہاں تم واقعی چیزیں جو ہیں تمہارے لیے جلد ہی اچھی ہو جائیں گی کیونکہ تم محنت کر رہے ہو تو فرنڈز یہ تھے ہمارے finding a job کے کچھ important MCQ آپ نے اسی طرح اچھے سے یاد کرنے ہیں تاکہ کہ اگر کوئی پیپر میں ان میں سے آجائے تو آپ کو problem نہ ہو